بہر رحمان الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا پندرہ کامیابی کے اصول ہم نے ظاہر کیے تھے بتائے تھے تو اس میں تین رہ گئے تھے بارہ ہم نے کیے تھے آج تین پر ڈسکس کریں گے تو تین کامیابی کے اصول کون سے ہیں تو اس پہ پہلا ہم جو آج تینوں میں ڈسکس کریں گے وہ ہے اعتماد یعنی اعتماد اگر نہ ہو کسی پر بھی رشتوں پر تعلقات پر تو آگے ہماری کامیابی جو ہوگی یا لینی ہے وہ نہیں ہو سکے گی یہی اعتماد ہمیں اپنے رشتوں پر ہوتا ہے یہی اعتماد ہمیں اپنے دوستوں پر ہوتا ہے یہی اعتماد جو ہم دفتر میں گھر میں کہیں بھی کام کرتے ہیں اگر اعتماد نہ ہو تو پھر زندگی کا پہیہ کامیاب تو کیا چلنا بھی درکنار ہو جائے گا اس پر ایک شخصت ہے بزرک شخصت ہے چاہوں گا تھوڑا سا آپ سے تعرف کروں ہے تو بڑی شخصت ہے عبدالرحیم گرہوڑی صاحب ہے تو پنو آقل سے آگے گرہوڑی شریف ہے وہاں کی شخصیات ہیں تو 18 سینچری کی شخصیات ہیں تو بڑی بزرک تھے شاعر بھی تھے قرآن اور حدیث پر بڑا ان کا معارکہ تھا دسترس حاصل تھی تو وہ ان کے معارف ایک ملفوزات ہیں تو ان میں وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان ایک ہے انسان ایک ہے اور اعتماد کی وجہ سے وہ معاشرے میں پروان چڑھتا ہے یعنی اگر انسان اکیلہ رہے گا کسی پر اعتماد نہیں کرے گا تو وہ ایک ہی رہے گا وہ مجموع کی شکل میں نہیں آئے گا تو ان کا ایک فارسی شہر ہے اس کا ترجمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بیچ کے تعلقات ختم ہو جائیں یعنی اعتبار کا رشتہ ختم ہو جائے اعتماد کا رشتہ ختم ہو جائے کہتے ہیں فارسی میں کہ اگر بیچ کے تعلقات ختم ہو جائیں تو پھر مور کے انڈے اور سانپ کے زہر میں کوئی بھی فرق نہیں رہ جاتا اب بڑی ایک لاجک بات ہے کہ مور ہمیشہ سانپ کا دشمن ہوتا ہے اس کو مارتا ہے مور ایک خوبصورتی کی نشانی ہے امن کی نشانی ہے اس کا انڈہ اس سے مراد ایک مور کی تشبیح ہے اور سانپ ایک بربریت کا نام ہے ایک جنونیت کا نام ہے ایک زندگی چھیننے کا نام ہے اور اس کا زہر زندگی کو ختم کر دیتا ہے تو اب اس سے مراد ہے کہ اگر انسان کا انسان کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے تو پھر مور کے انڈے اور سانپ کے زہر میں کوئی بھی فرق نہیں رہ جاتا اس کے بعد خیام ہیں خیام بڑی زبردست انداز میں فارسی شہر میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی اب فارسی کے شہر کا ترجمہ ہے کہتے ہیں اس مرشد مرشد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہتے ہیں کہتے ہیں اس مرشد کی صفات کا کیا کہنا کہ ہم کتنا بھی بے اعتمادی کا رشتہ قائم کرتے ہیں مگر اس کا رشتہ ہمارے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے تو یہ اعتماد کا رشتہ ہمیں دنیا میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ ہے اس کے بعد بہت بڑا موضوع ہے مگر چاہیں گے اس کو سمرائز کریں سخاوت کا موضوع سخی انسان سخی انسان کبھی بھی نہ بھوکا مرتا ہے نہ ناکام ہوتا ہے اس کے لئے حدیث ہے بہت مشہور ہے کہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سخاوت دل سے ہوتی ہے مال سے نہیں ہوتی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب مال آئے گا تب ہم سخاوت کریں گے اس کے لئے اشفاق صاحب کی ایک زبرز کوٹیشن نے کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری دادی امہ کہتی تھی کہ بیٹے مٹھی جتنی بھی کس کے رکھو گے اس میں جگہ اتنی بہت کم ہوگی مٹھی جتنی زیادہ کھولو گے اس میں چیزیں بہت زیادہ آئیں گی یعنی آپ جتنی سخاوت کریں گے اتنی زیادہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں آئیں گی اس کے لئے کہاوت بھی ہے کہ سخی صبح تک رکھتا نہیں ہے یعنی سخاوت اس کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس مال ہے چیز ہے وہ پرندوں کی طرح آپ اسی وقت ختم کر دیں صبح تک نہیں رکھتا اور یہ ایک عجیب سی ربوبیت ہے کہ صبح کے بعد پھر اس سخی کے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو سخاوت پہ بہت بڑے قصے ہیں تو اس کے لئے عبد الرحیم گروڑی صاحب ایک چھوٹا سا قصہ بیان فرماتے ہیں اپنے معارف میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک آدمی نے ایک فقیر کو کہا کہ جو شخص تمہاری خدمت کرتا ہے وہ تو تمہیں اس طرح خدمت کرتا ہے جیسے تمہاری بیٹی کو اس نے مار دیا اب فقیر کا جواب سنیے اس نے کہا کہ جو شخص مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دیتا ہے وہ چاہے میرے بیٹے کو بھی مار دے تب بھی کم ہے کیونکہ وہ مجھ پر احسان کرتا ہے اب یہ اس سے تشبیح ہے کہ بیٹی تو پرائی ہوتی ہے بیٹا سہارا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی آپ سے سخاوت کرتا ہے روٹی کا ایک ٹکڑا دیتا ہے تو اس سخاوت کے بدلے میں جو آپ کا سہارا ہے وہ بھی چنجائے تو کہتے ہیں کم ہے اس کے بعد لاسٹ پندروہ ہے کامیابی کا اصول ہے وہ ہے حقوق العباد اب حقوق العباد سے ہم صرف انسانوں کی مدد سمجھتے ہیں حقوق العباد سے وہ مخلوق جو اللہ تعالی نے بنائی ہوئی ہے یعنی چرند پرند جانور چاہے زندہ ہوں کچھ بھی ہو ہم ان کے حقوق جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک ہم کامیابی کی طرف نہیں آئیں گے ایک دوسری بزرگ شخصت میں آپ سے تعریف کروا دوں کہ حماداللہ حالجوی صاحب ہیں حماداللہ حالجوی حالجوی شریف ہیں تو وہ ان کے خطبات ہیں تو وہ تیرہ سو ایک ہجری میں ان کی پیدائش ہے بڑے بزرگ تھے اور قرآن و حدیث پہ بڑا ان کو مور کا حاصل تھا تو وہ جمعے کے بعد جمعے میں خطبہ فرماتے تھے ان کے ملفوظات ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حکم کے علاوہ ہم انسانوں کے اگر حقوق ادا کریں تو ہماری زندگی بہت آسان اور سہل ہو جائے گی اس کے لئے دو واقعات وہ کوٹ کرتے ہیں حدیث کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک زانی عورت تھی وہ کہیں سے گزر رہی تھی اور ایک پیاسا کتہ کونے کے پاس زبان لڑکھڑاتی ہوئی نکال کر تڑپ رہا تھا تو زانی عورت نے اپنا دپٹہ کونے میں ڈال کر اسے بھگو کر اس کے کترے جو ہے نچوڑ کر اس کتے کو پلائے تو کہتے ہیں بشارت مل گئی کہ وہ جنت کی ہو گئی تو یہ ایک جانور کے سلے میں یہ جنت تھی جو اسے مل گئی اب حالج بی صاحب ایک اور واقعہ فرماتے ہیں بہت دلچسپ اور پر مفہوم ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص تھے بزرگ تھے اسے کشف القبور کا علم حاصل تھا یعنی قبروں سے گزرتے تھے تو وہ علم رکھ جاتے تھے کہ اندر کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایک قبرستان سے گزرے تو بہت سے مردے تھے وہ بڑے آرامدہ زندگی گزار رہے تھے بڑے آرامدہ سے تھی ایک مردہ جو تھا وہ بڑی تکلیف میں تھا تو جب کہتے ہیں اس بزرگ نے اس سے پوچھا کہا کہ میری پیچھے کوئی بھی نہیں ہے یہ جو بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں قبروں میں ان کے پیچھے بہت سے سخاوت کرنے والے ہیں حقوق العباد کرنے والے ہیں مگر میرے پیچھے ایک ہی بیٹی ہے جو غلط صحبت میں آگئی ہے وہ شہر میں رہتی ہے اور وہ کچھ بھی میرے پیچھے نہیں کرتی اب دلچسپ واقعہ سنیے وہ بزرگ اس کا پتہ لے کر وہاں شہر میں گئے ہیں اور اس لڑکی کا عورت کا پوچھا ہے تو پتہ چلا کہ وہ گھاڑ پر پانی بھرنے کے لئے گئی ہوئی ہیں تو بزرگ وہاں پہنچے اب گھاڑ کے برابر میں وہ عورت کھڑی ہوئی ہیں تو ان سے پوچھا کہ تمہارا پیچھے کوئی تھا اس نے کہا میرا باپ تھا تو کہا تم اس کے پوچھے کوئی خیر خیرات کرتی ہو کوئی سخاوت کرتی ہو کوئی لوگوں کے حقوق و لبات کا خیال کرتی ہو تو اس نے کہا اب دیکھئے اس کے پاس صرف پانی کا ایک گھڑا تھا اس میں سے چلو بھر پانی اٹھایا اور بزرگ کی طرف پھیک دیا تو اس کے بزرگ سے آگے پانی گر گیا اور اس عورت نے کہا میرے پاس سوائے چلو بھر پانی کے کچھ بھی نہیں ہے میں اپنے باپ کے پیچھے کیا خیرات کر سکتی ہوں کہتے ہیں وہ بزرگ پھر دوبارہ قبرستان میں گیا تو اس کا والد جو قبر میں تھا بڑی آرام دے زندگی گزار رہا تھا تو وہ بزرگ حیران ہوئے کہا کہ یہ کس طرح ہوا کہا میری بچی نے جو چلو بھر پانی تمہاری طرف پھیکا تھا وہ ایک کیڑے کو لگا تھا اس کی پیاس بجھ گئی تھی اس کے بدلے میں مجھے مغفرت مل گئی ہے اب کہنے کا مقتد ہے کہ انسان اگر زندہ ہے تو کسی کی مدد کرے اگر مردہ بھی ہے اس کے پیچھے صرف چلو بھر پانی یا دپٹے کا کترہ بھی آپ دیں تو آپ کو مغفرت مل جاتی ہے کامیابی مل جاتی ہے تو زندگی میں سخاوت کا دامن مت چھوڑے زندگی میں اعتماد کا رشتہ کبھی نہیں توڑے اور زندگی میں کبھی بھی چرند ہو پرند ہو جانور ہو انسان ہو کوئی بھی ہو اس کے حقوق کو آپ سلب ہونے نہ دیں اور جتنی ہو سکے ان کی مدد کریں آپ کا بہت بہت شکریہ